صرف فورن ڈریکٹر انرسپنٹ کو لے کے میرا آسو صالب لاسٹ ویک میں بلکہ ٹو ویک میں ہم نے ریگلرلی وہ امیجز دیکھی جس میں ایک کتری ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور انہوں نے سمارٹٹی کپیٹل سمارٹٹی وزٹ کیا لاہور سمارٹٹی بھی وزٹ کیا اور زائر صاحب کے سامن کی تصویریں بھی تھی جو ایم ایو سکنیچر کی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ کتری ڈیلیگیشن تھا یہ کپیٹل سمارٹٹی میں کس چیز میں انویسٹ کرنے والے ہیں اور کب تک ان کی انویسمنٹ آئے گی دیکھ اس اس لیے میں میں مجیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا پہلے جو پاکستان یا کسی بھی کنٹری کے لیے جو ہوتی ہے نا انویسٹمنٹ جو باہر سے آتی ہے نا جب فورن ڈیلیگیشن آتے ہیں اور انویسٹمنٹ وہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں ان کے پاس نا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا ان کے پاس مطلب ان کو ان کی انٹیلیجنس ہے یا ان کی ادارے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیفٹی کا سارے حالات کس طرح ہیں کہ کنٹینویٹی ہوگی کے نہیں ہوگی تو میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے اور آپ کے اس انٹریو کے دھرو کہ اگلے دس سال پاکستان میں کنٹینویٹی رہے گی مگر جو اشارے ہیں اور جو انڈیکیٹرز ہیں اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے جو لوگ آ رہے ہیں بھائیٹ سے جو فوراں ڈیلیگیشن آ رہے ہیں وہ ان کے آنے سے اور ان کی باتوں سے جو ہمیں ایک کنفرمیشن ہو رہی ہے تو میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ شور ہوں کہ اگلے دس سال جو ابھی ہمارے پلٹریکل چل رہی ہے ارینہ بنا ہوئے وہ یہی رہے گا وہ چینج نہیں ہوگا انشاءاللہ مجھے عمید ہے اور اس کے ایک کنٹینیوٹی ہونے کے وجہ سے جو پولیسیز ہیں جو گورنمنٹ بناتی ہے اپنے لوگوں کے لیے یا ایسا ماحول پیدا کرتی ہے انوائرمنٹ بناتی ہے فوراں انویسٹرمنٹ کو لانے کے لیے وہ ظاہر ہے جب کنٹینیو رہے تو وہ اس کی جو اثرات ہیں وہ کافی بہتر اور لانگ ٹرم ہوتے ہیں کیونکہ پہلے پانس ایک سال پانس جو پہلا ہوتا ہے نا ٹینور کسی بھی گورنمنٹ کا اگر فرس ٹیم آتی ہے جسے ابھی نون لیگ دوبارہ آئی ہے گیپ کے بعد تو انہیں کے لیے پہلے تین چار ساتھ تو پلیننگ میں وہ چیزوں کو بہتر کرنے میں لگیں گے اس کے بعد وہ پھر اس کو جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ آلموس نیکسٹ جو پہلے اٹینور کا ہاف اور اگلے اگلے جو اٹینور میں جا کی ہو جاتی ہے جو نہیں پاکستان میں نہیں ہو پا رہی بدقسمتی سے مگر اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ رہے گی اور جو پاکستان سے کے باہر سے جو آنی ہے انویسٹمنٹ وہ کافی زیادہ آئے گی اس لیے بہت سے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس میں سعودیز ہیں تین سعودی ڈیلیگیشنز آئے ہیں ہمارے پاس اس میں ایک مسٹر بیٹر جی بھی آئے تھے جن کو ہم نے دونوں جنگر پر جگہ دی ہے لونٹ کی ہے لاہور میں بھی اور یہاں بھی دو دو سو کنال ایچ وہ ورڈ کلاس انٹرنیشنل سٹینڈڈ کا بنائیں گی یہاں پہ ہوسپٹل وید فائی ہنڈیڈ میڈکل کالج اور نرسنگ کالج اس کے علاوہ دو اور ڈیلیگیشن آئے ہیں سعودیز جو کہ ہاں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے ہوتلز میں اور تیم پارک وغیرہ میں اس کے ساتھ ہمارے پاس کتریز آئے ہیں بیری بگ وے دو دفع آ چکے ہیں پہلے وہ آئے ان کے جو جا کے ان نے اپنے کنٹری میں جا کے رپورٹ کی اپنے جو ان کے بڑے تھے پھر ان کے بڑے آئے اور ان کے ساتھ نائن میمبر ڈیلیگیشن میتھا جس میں ان کے ڈیزائنرز تھے ان کے فنانشل ایکسپرٹس تھے آئی ٹی کے لوگ تھے اور ان کے جو سیلز ان مارکٹنگ کے ایکسپرٹ بھی تھے جو کہ انہوں نے دو گھنٹے تین گھنٹے میٹنگ کی اور بڑا کچھ سیکھا مجیب صاحب سے انہوں نے پاکستان کی جو سیلز کی مارکٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ ملے ہوں گے ساتھ یہاں یہاں بھی آئے تھے ہمارے آپس میں اسے مطلب ہے کہ دیر دیر ویری سیریس اور تب ہی ان کی اتنا بڑا ڈیلیگیشن دوبارہ دو دفعہ جو آئے ہیں سیکنڈ ڈائم تو ان کے پاس پوری ٹیم تھی وہ اس کے علاوہ جو ایک اور کتر ڈیلیگیشن آیا تھا وہ ٹیم پارک میں انٹریسٹڈ ہے یہاں پہ ٹورزم کو بڑھانے کے لیے بہتر کرنے کے لیے اس میں لے رہے ہیں اور پھر ایک جو رولر آف شارجہ ہیں ان کے نیفی ہوتے تھے وہ آئے تھے یہاں پہ اور وہ دیوار ویری ہیپی ہیں وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویری مچ ان بگ وی ان سعودی ریبیا ہمیں کل شام کو ان کی کال آئی ہے کہ آپ پاکستان میں آئے ہیں ریاض میں ہم آپ کو جگہ دیں گے تھری کلیوٹر اوے فرام ریاض نیو ائرپورٹ گورنمنٹ کے لینڈ ہے کوئی پندرہ سے بیس ہزار اکٹ اس میں آپ آئیں اور سیم سمارٹ سیٹی جو آپ نے یہاں بنایا ہے کیپٹر سمارٹ سیٹی اب وہاں میں ہمیں آکے بنا کے دیں تو ہم بھی پاکستان میں آئیں گے انویسٹمنٹ کریں گے ہمارے کیپٹر سمارٹ سیٹی میں اور ہوت سمارٹ سیٹی میں مگر ہمیں بھی آپ ایک جو سمارٹ سیٹی ہے بنا کے دیں اور مدینہ شریف میں وہ کہتے ہیں کہ ففٹی تھاؤزن اپارٹمنٹ ان نے بنوانے ہیں ہمیں بلا رہے ہیں کہ وہ ایک سمارٹ سیٹی بنائیں جس میں صرف اپارٹمنٹ ہوں گے اور ففٹی تھاؤزن اپارٹمنٹ بنا کے دیں تو اس کے مطلب ہے کہ جو لوگ پاکستان آ رہے ہیں اور ان کو اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کو آف کورس ہیلپ کریں گے باہر سعودی عرب میں یا دروائے جس بھی کنٹری میں وہ چاہیں گے ہم سے تو وہ آ رہے ہیں یہاں پاکستان اور ابھی کویتی ڈیلیکیشن آ رہا ہے وہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کے پاس انہوں نے پہلے بھی فنڈ کیا ہوئے میں وہ بگ وے میں آنا چاہتے ہیں تو اس طرح جو بھی جو ریسنلی کتریز آئے تھے انہوں نے ہمارے پاس لاہور سمارٹ سیٹی میں بھی ہمارے ساتھ ایکریمنٹ سائن کیا ہے اور پلاس کیپٹر سمارٹ سیٹی میں بگ وے میں جو ہمارا پورے کا پورا گیٹ پریسنٹ ہے جس میں سیونٹین ٹاورز ہیں سٹارٹنگ فرام تھرٹی ٹو سٹوری ٹو فیفٹی فائیو سٹوری جس میں ایک فائیو سٹار ہوتل ہے اور اس میں ہمارا جو ریزیڈنٹس ہیں اور سرواز اپارٹمنٹس ہیں اور اس طرح اس میں مال ہے بہت بڑا اور مکس یوز ہیں آفزز ہیں اپارٹمنٹس ہیں جو کہ ہمارے گاف کورس کے ساتھ ساتھ جو گیٹ پریسنٹ بن رہا ہے اس کے سارے انہوں نے سارے کا سارا ہم سے ٹیوکور کر لیا ہے اس طرح جو ہمارا سی بی ڈی ہے لاہور میں لاہور سمرارسٹی میں ہمارا جو سینٹرل بزنس ڈسٹر کا پارٹ ہے اور پلاس فنانشل سکوائر اس کے اندر آرمی جارہاں ٹاور ہیں جو کہ ڈی پی اے نے ریزائن کیا ہے ہمارا گیٹ پریسنٹ بھی یہاں کا اور لاہور کا بھی ڈی پی اے کا ریزائن ہے جو کہ سنگاپورن کمپنی ہے جس نے دبائی مال وغیرہ اور بڑے بڑے پارٹ کی ہیں دبائی میں وہ انہوں نے سارا ڈیزائن اڈاؤٹ کر لیا ہے کتریز نے اور ڈی پی اے کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی ہے ان کے لوگ بھی سعودی عرب جا رہے ہیں ڈی پی اے کے اور وہ سنگاپورٹ جائیں گے تو وہ اس طرح کام شروع کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ بارڈ ہائی انڈ ویلاز بھی بنا کر لانچ کریں گے انہوں نے ہم سے دو سو پچاس اکر جگہ لی ہے اسلامباد میں دو سو پچاس اکر لاہور میں وہ سپر ہائی انڈ ویلاز ہوں گے جو کی لیک بنائیں گے آٹھے ویشل بیچ کی طرح لیک ہوگی اس کے سراؤنڈنگ میں وہ ویلاز لائیں گے اس میں ویفز وکارے پیدا کریں گے سمندر کی طرح اس ویلاز میں اس طرح کے اس ٹائب کی ویلاز بنائیں گے سیون سٹار تو وہ بھی ان کو جگہ ہم نے دے دی ہے تو وہ یہ ساری انشاءاللہ سرینڈ ویلاز کی لوکیشن کیا ہوگی آہ ویلاز کی لوکیشن ظاہر ہے آپ کو بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ موسیقی